حالت ایسی ہو گئی کہ آنکھیں اوپر چڑھ گئیں ہندو جو ہے نا وہ جن تھا کہتا کہ مجھے چھے پراتے کھانے اتنے سے میں ڈر گئی ابھی تو یہ شروعات ہے اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ چل کے سنتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا یہ جھوٹ ہے یا واقعی میں ایک دراؤنا قصہ ہے چلے سنتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں صدرہ ماز میرے یہ سٹوری ہے کہ میرے ایک فرینڈ کا بھائی ہے وہ کوچنگ جائے کرتا تھا اس کا جو کوچنگ کا راستہ تھا وہ بہت زیادہ مطلب سنسان ایریا تھا جہاں سے وہ گزرتا تھا وہ بہت زیادہ سنسان علاقہ تھا تو علاقہ میں بتانا نہیں چاہتی سمجھ لیں کہ اوور ریائک کرنا شروع ہو گیا مطلب ہر چیز میں غصہ کرنا شروع ہو گیا چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرتا تھا اور مطلب اس کی ایک دم سے خوراک جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ گئی جیسے ایک دم سے وہ اپنی امی سے بولتا تھا کہ مجھے چھے پراتے کھانے عموماً وہ ایک بھی بہت مشکل سے کھاتا تھا بہت وہ اچانک سے بولنے لگا کہ مجھے چھے پراتے بنا کے دیں ابھی کے ابھی اور جب اس کو پراتے بنا کے دیتے تھے تو وہ کھاتا نہیں تھا اور اس طرح سے جوز بنواتا تھا کہ مجھے دو جگ پینے ہیں جوز کے مطلب خوراک اس طرح سے اس کی بڑھ گئی تھی کہ وہ اچانک گھر والے پریشان ہو گئے تھے اور اس کی جو دوست تھے وہ خود بھی پریشان تھی کیونکہ وہ اس طریقے کی حرکتیں کرنا لگیا تھا کہ ان کے مہ باپ زیادہ اس کو لے کے بہت زیادہ جو ہے نا وہ پریشان ہو گئے تھے کہ یہ اس کو ہو گیا گیا ہے اس لڑکے کو تو ایک دن کیا ہوا کہ بہت زیادہ ہی مطلب بات حد سے گزر گئی کہ وہ ایک دم سے اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ آنکھیں اوپر چڑ گئیں اور اس دوران لائٹ گئی بھی تھی رات کا ٹائم تھا اس وقت جو ہے اس کی آنکھیں سر پہ چڑ گئیں اور کہ کہتے ہیں اس کے ہاتھ پیرا کرنے لگ گئے جب ایسے ہی اس کی طبیعت ہونے لگی تو عمومن ایسا ہوتے ہیں کہ جب باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے تو اس طریقے کی کی کیفیت ہونے لگتی ہے تو وہ ظاہر ہے ان کے ماں باپ ڈر گئے تو وہ لے گئے ان کو ہسپٹل جب وہ ہسپٹل لے گئے تو وہاں پہ جا کے وہ ایک دم سے نورمل ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا پھر ڈاکٹرز نے بھی ان کو ڈرپ ڈرپ لگوائی کہ ہو سکتا ہے باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے گرمی میں ظاہر ہے تو جب ڈرپ لگ رہی تھی اس کے تو اس کی بہن اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو وہ صرف پوچھنے لگی کہ تمہیں ہوا کیا تھا تم اس طریقے سے کیوں ریائک کر رہے ہو کیوں پریشان کر رہے ہو اس کے امی بابا بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے تو وہ ایک دم سے جو ہے وہ اچانک سے عجیب سا فیز بنا کے اس نے بولا کہ کیا ہوا اتنے سے میں ڈر گئی ابھی تو یہ شروعات ہے اس طریقے سے اس نے ایسا بولا اور جو ہے وہ اٹھ کے اس کی بہن ظاہر ہے وہ ڈر گئی تھی کہ یہ کیا بول رہا ہے عجیب سے مطلب لہجے میں بات کر رہا ہے وہ اٹھ کے بہار چلی گئی اس نے اپنے بھائی اور اپنے بابا کو بتائی یہ ساری بات خیر وہ انہوں نے اس وقت اس دوران وہ پریشان تھے تو انہوں نے دھیان نہیں دیا اس بات پہ پھر بات بڑھتے 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 اتنی بڑھ گئی کہ وہ سمجھ لیں کہ ایک مہینے تک وہ جاگتا رہا وہ سوتا ہی نہیں تھا وہ جاگتا رہتا تھا رات بھر جاگتا رہتا تھا اور اپنے جو اس کی ایکٹیوٹی تھی کوچنگ سے آنے کے بعد کوچنگ تو جاتا تھا وہ بٹ کوچنگ سے آنے کے بعد میوزک سننا اور رات دیر تک جو ہے وہ ہوم بک کرنا اپنے کوچنگ کا اپنے کالج کا بیگ لے کے بڑھ جاتا تھا کام کرتا رہتا تھا مجھے پڑھنا ہے مجھے پڑھنا ہے بس یہ کرتا رہتا تھا رات بھر جاگتا رہتا تھا تو اس کے جاگنے کی وجہ سے اور جاتا پریشانی ہوئی تو ان کے پھر ماں باپ نے جو ہے وہ ظاہرے پتہ کر آیا کسی سے تو انہوں نے پتہ کیا تو کچھ گھڑ بڑ لگ رہی تھی تو انہوں نے بولا کہ جو مولانا صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اس کو پتہ نہیں چلنے دیے گا کہ یہ ہمارے پاس آ رہا ہے جھڑوانے کے لئے ورنہ پھر مسئلہ کرے گا یہ آئے گا نہیں خیر وہ دوپہر کا وقت تھا ظاہر کا وہ لوگ نکل کے جا رہے تھے سارے اس کو یہ بتایا تھا کہ ہم کہیں اور جا رہے ہیں مطلب کسی رشتہ دار کا انہوں نے ریفرنٹ دیا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں ہم وہاں جا کے ایسی جا رہے ہیں تمہیں لے کے تو پتہ نہیں اس نے اتنی عجیب سا اس نے بہیف کیا اور اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے تم لوگ کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے اور وہ ایک دم سے کمرے کی طرف بھاگا کمرہ لگ کرنے کے لئے اپنے آپ کو بند کرنے کے لئے کمرہ میں تو اس کے بھائی نے اس کو بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ دو بندوں کی اس کے اندر طاقت آگئی تھی وہ بہت زیادہ مطلب جیسے دبلہ پتلہ سا لڑکا تھا اور اس کے اندر دو بندوں کی طاقت آگئی تھی کہ وہ قابو میں نہیں آرہا تھا اس کے بڑے بھائی کی ہے اس نے انہوں نے بڑے بھائی نے اس کو پکڑا ہوا تھا اور زبردستی اس کو گاڑی میں بٹھایا ہے گاڑی میں بٹھایا ہے تو وہ گاڑی میں بیٹھ کے اتنی عجیب عجیب مطلب وہ بیٹھ نہیں رہا تھا جا نہیں رہا تھا اس کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ جا کہا رہا ہے مجھے مت لے کے جاؤ مجھے مت لے کے جاؤ وہ یہی کر رہا تھا کہ مجھے نہیں جانا مجھے چھوڑ دو تم لوگ اچھا نہیں کر رہے ہو میرے ساتھ یہ سب بادے کر رہا تھا تو خیر وہ وہاں تک پہنچ تو گئے لیکن جو ہے وہاں جا کے اس کی اور زیادہ دفعت خراب ہو گئی اور وہ چیخنے لگا بری طریقے سے کسی سے کابو میں نہیں آ رہا تھا خیر ان لوگ انہیں جو مولانا صاحب تھے انہوں نے اس کو جھاڑا اور مطلب اس کے اوپر دم دوڑک کیا ایوین یہاں تک کہ اس کا صدقہ بھی نکالا بکرے کی صورت میں بکرہ جو ہے وہ حلال کیا اس لیے کہ اس کا صدقہ نکالا جائے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کی طبیعت میں تھوڑا سا تھوڑی سی مطلب تھوڑی سی طبیعت اس کی بہال ہو لیکن وہ وہ تھا کوئی ہندو جو ہے جن تھا تو اب یہ تو مجھے زیادہ ڈیٹیل نہیں معلوم لیکن جہاں تک مجھے خیال ہے کہ اس نے بتایا تھا کہ ہندو کوئی جن تھا جہاں وہ رہتے تھے نا وہاں پہ وہ بہت پہلے سے تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس گھر میں کوئی رکھے مطلب گھر میں بہت ساری ایسی ایکٹیوٹیز ہوتی تھی کہ وہ لوگ خیر اگنور کرتے تھے گھر والے لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اوپر اتنا اثر انداز ہو گیا ہے یہ کہ یہ بلکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا تو خیر اس کو دم درود کیا اور جھاڑ پو کیا اور اس کی یہ اس کی یہ کنڈیشن ہو گئی تھی کہ وہ بلکل ہی ایب نارمل جیسا ہو گیا تھا وہ بلکل اپنے ہوش میں نہیں تھا جیسے ایب نارمل بچوں کی رالٹ اپکری ہوتی ہے ویسا سا ہو گیا تھا مطلعہ وہ اس طریقے سے اس نے اپنی چھاپ چھوڑی تھی وہ چلا تو گیا تھا جن جو اس کے اوپر آیا تھا لیکن وہ بلکل ہی ایسا کر گیا تھا کہ اس کا بلکل ہی مفلوج کر گیا تھا دماغ اس کا دماغ بلکل اس کے کنٹرول میں نہیں تھا بلکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا اور رال بہتی رہتی تھی جیسے اب نارمل بچہ ہوتا ہے بلکل ایسی ہو گیا تھا اس کو دیکھے جو ہے وہ ظاہرے کوئی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے ایسا تو یہ اس کے ساتھ ہوا تھا اس کی بھائی کے ساتھ اور بہت زیادہ اس کی بری حالت ہو گئی تھی ابھی بھی اس کی جو ہے وہ میڈیسنز چل رہی ہیں اور ڈاکٹرز اس کا علاج کر رہے ہیں تو یہ اس کی کنڈیشن ہے اور اس کو ایک سال ہو گیا ہے اس کنڈیشن میں اس کو ایک سال گزر رہی ہے تو بس میری ایک کہانی تھی جو آپ تک پہنچانی تھی شکریہ اوکے فیصلہ آپ لوگ ہے دوستو آپ لوگ بتائیں کہ اس کہانی میں آپ کو کتنی سچائی نظر آئی ہے یا یہ کہانی صرف ہوا میں بنی ہوئی ہے اگر آپ کے ساتھ کبھی کوئی ڈراؤنا واقعہ ہوا ہو کوئی ہورر انسیڈنٹ ہوا ہو اللہ نہ کرے تو سکرین کے اوبر جو نمبر لکھا رہا ہے اس پر آپ ہمیں ویڈیو بھیج سکتے ہیں ہم ان ویڈیوز کو اسی طریقے سے پلے کریں گے امنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا پاکستان زندہ بات اللہ حافظ